غلام او یادین صاحب اچھے رائٹر ہے غلام او یادین یو سیاہ او یادین صاحب اچھا اچھا میں نے دادا کو درمیان میں لیا ہے وہ شاید کل تھے یہ جز ہیں سارے ہم سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کا پرتو ہیں ایک دوسرے کا آئینہ ہیں اصل میں ہم دیکھتے آپ کو ہیں لیکن شاید میں آپ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں بہا 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 یہ والی باتیں تو سوشل میڈیا پہ نہیں ملتی بلکل نہیں دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے which page you are on کیونکہ I personally مطلب جس طرح سے صرف پیشن کو نہیں میں پولو کرتی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر طرح کے موضوع کے بارے میں پڑھوں تو I try to cover a vast array of subjects because I generally feel کہ on a broader spectrum یہ والی گفتگو نہیں ہے دیکھیں آپ اس طرح کی گفتگو کو سننے والے لوگ بھی نہیں ہیں اب سارا جو مطلب پیپل واند شورٹ ویڈیوز ٹک 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 اور اس قسم کا کانٹن لیکن یہ کہ I personally listen to جب میں جب میں آفیس جا رہی ہوتی درائب کرتے ہوئے تو میں زیا محید دین کی جو نیریشنز ہوتی ہیں وہ میں سنتی ہوں تو میں تو اس لیے بہت غور سے کیونکہ there is so much to learn when you listen to mashallah people like him who are basically schools in themselves تو I think اس طرح سے فریکوینسی نہیں ہے لوگوں میں لیکن یہ کہ کچھ لوگ جن میں بھی taste ہے zauk ہے وہ they love to listen to such converse نہیں غلام محید دین صاحب اچھے رائٹر ہیں غلام محید دینیو سیاہ محید دین صاحب اچھا اچھا میرے دادا کو درمیان میں لے آئے ہیں تمہارے اسی حرکت کی وجہ سے آج تک زیاہ صاحب ہمارے شوہ پہ نہیں آئے اور میں بھی ڈر کے بارے بلاتا نہیں ہوں کہ کہیں یہ کر دیا اور انہوں نے ان کے سامنے اور ایدین کہ دیا تو وہ کیا کریں گے اور انہوں نے اردو میں جو جو کچھ کہنا ہے وہ تو میں بھی translate نہیں کر پا ہوں گا لیکن ان کی جتنی اچھی اردو ہے ان کو سمجھ رہی ہے جو مرضی کے آجے نہیں بیٹے ان کو آجا نہیں سمجھ مجھے در یہی ہے پنجابی بھی آجے گی انگریزی بھی بہت اچھی ہے ان کے انگریزی ذر نہیں ہے وہاں تو ہم جائیں گے ہی نہیں نہیں لیکن بہارحال اور ہمارے جتنے بھی عشفاق صاحب ہو گئے عجزیہ صاحب یہ بڑے شو بزنس میں ڈرامے میں اداکاری میں یہ بڑے نام ہیں مطلب ہم نے جن کو دیکھا محمد علی صاحب انسپریشن آغا صاحب آغا طالش علاود دین تو یہ بڑے لوگ تھے ہمیں انسپائر انہوں نے ہی کیا ہے سار ایک ٹپ دے رہے ہیں ہمیں آج کے ماشاءاللہ جس طرح آپ اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں تو اگر بتا دیں کوئی ٹپ مانگ رہے ہیں آپ سے اداکاری کے لیے ٹپ کیا ہے بس یہی ہے کہ جو آپ ہیں اسے آپ بھولنے کی کوشش کرو اور کوشش کرو کہ کچھ اور بننا چاہو کچھ اور بننے کی کوشش کرو آئینہ دیکھتے ہو تو آئینے میں جب تمہیں کوئی دوسرا بندہ نظر آ جائے گا اس دن تم ایکٹر ہو باہ 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 آپ جو ہیں آپ نے صرف چھوڑ کے نیا کریکٹر اپنا ہے انشاءاللہ میں تو چھاڑ کے پھر تیری جگہ تھی آجانے انشاءاللہ وہ کریکٹر وہ میں سمجھ گئے ہوں ایک کل ملدہ میں یہ گلانتا ڈیاں نہیں مجھے بجا فرمارے ہیں مگر میرمی جی بتائیں کہ فائنانس آپ نے تعلیم حاصل کی ہے بلکل دیکھ سانچ کنے پیسے گل لینے ان کی ٹنشن دیکھیں آپ کے ایک سانس میں کتنے پیسے گن لیتے ہیں کھلے نی ٹھیپے میں کیشیر میں لگی ہوئی کہ میری نوٹ گننے کی اس طرح کی فریکوینسی ہو لیکن یہ کہ ہان جی میں نے ایمپل پینانس کیا تھا اور اس کے بعد میں کرنیلی ایک پینانشل انسٹیوشن میں جوب کر رہی ہوں تو یہ بلوگنگ یہ موڈلنگ کیونکہ وہ بہت منورٹنس سا کام ہو جاتا ہے سارا دن تو تھوڑا سا دال میں تڑکہ ڈالنے کے لیے I like to do this stuff on the side usually ہم سنتے ہیں کہ لوگ بلوگنگ کرنا چاہتے ہیں مگر بلوگنگ is only limited to the caption of the picture یہ بھی ایک بہت مسئلہ ہے ایک جنرلائز بلوگر کے ساتھ تو آپ کی بلوگنگ کونسی والی ہوتی ہے do you actually write on a blog or you don't میں بسیقلی پر لکھتی ہوں so I am a lifestyle blogger لیکن یہ کہ میں نے start کھانے سے کیا تھا میں بہت بڑ just taking pictures and writing reviews اور میں چھ رویوز لکھتی ہوں they are very detailed I try to cover every aspect and I don't do paid reviews شکری جی پہلی ساڈکول ڈوگر ہن دے سون ان بلاغر بھی ان دے شکری جی پہلی شکری جی پہلی ہماری ہے اوپوزیشن میں اور حکومت میں جاری لفظوں کی گولہ باری ہے آہو آہو آہ